ویڈیو میں میں ریاک کرنے والا ہوں آپ پی ٹی آئی کا جلسہ ہونے والا تھا لاہور کے اندر ویڈیو دیکھنے والا ہوں عمران ریاض خان کا نیو ریکارڈ پی ٹی آئی ہسٹوریکل مینارے پاکستان جلسہ سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں یہ مختصر ویڈیو ہے اس کو غور سے سنیے گا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب سابق وزیر آدم بھی ہیں وہ چھٹی مرتبہ مینارے پاکستان پر جلسہ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے انہوں نے پانچ مرتبہ اس میدان کو بھرا ہے ان کا دعویٰ اس مرتبہ پھر لوگ آئیں گے لیکن یہ جلسہ کیوں زیادہ اہمیت کا حامل ہے ایک تو جو آج جلسہ ہونے جا رہا ہے یہ بالکل اس سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے جب پاکستان تحریک انصاف نے پہلا جلسہ سن 2011 میں منارے پاکستان پر کیا تھا اور میں نے اس سے جلسے کو کور کیا تھا اس کی تیاریوں کو کور کیا تھا اور مجھے ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کچھ نیا اور بڑا کرنے جا رہی ہے اور چند دن پہلے سے دکھائی دے رہا تھا اس مرتبہ بھی محول اس سے مختلف نہیں ہے لیکن یہ پارٹی پچھلے بارہ سال کے اندر مکمل طور پر بدل چکی ہے اب یہ ویسی برگر پارٹی نہیں ہے پارٹی کے اندر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں یہ ایک نیا پاکستان بنانے والی پارٹی سے ہٹتے ہٹتے اب ایک آزاد اور خودمختار پاکستان بنانے والی پارٹی کے نعرے تک پہنچ گئے ہیں عمران خان صاحب کے اس جلسے کو اتنی عیبیت کیوں دی جا رہی ہے ایک تو پی ایم ایل این آج تک منارے پاکستان کو بھر نہیں پائی ان کے لیے بہت بڑا پرابلم ہے وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب اس کو بار بار بھریں اور ایک پیغام دیں لیکن آج عمران خان کو جتنی پاکستان کے لوگوں کی ضرورت ہے اس جلسے کو بھرنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے عمران خان کو پچھلی سال کے زیادہ ضرورت کبھی نہیں تھی وہ میں ثابت کر دیتا ہوں کہ یہ جلسہ کیوں زیادہ امپورٹنٹ ہے اور لوگوں کو بڑی تعداد میں اس جلسے میں شامل کیوں ہونا چاہیے یا لوگ کس وجہ سے اس جلسے کے اندر بڑی تعداد میں جا رہے ہیں نمبر ایک یہ ہے بہر جائے گا کہ یہ معاملہ کوئی سیاست یا حکومت کا نہیں ہے دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرا تو کسی حکومت سے کبھی کوئی تعلق رہا نہیں اور جب تک میں صحافت کر رہا ہوں تب تک میں باقی صحافیوں کے طرح کسی حکومتی ہوتے کا طلبگار بھی نہیں ہوں اور دہا میں نے کبھی ایسا کرنا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ ہے کیا معاملہ ہے پاکستان میں سیویلین سپر میسی کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے عام شہری بھی پاکستان کے اتنے ہی وفادار ہیں جتنا کچھ خاص لوگوں کو سمجھا جاتا ہے معاملہ ہے پاکستان کے فیصلے بند کمروں کے اندر ہوں گے یا پاکستان کے فیصلے پاکستان کے شہری کریں گے یہ ایک بڑا عام معاملہ ہے یعنی عوام کے ووٹ سے فیصلہ ہوگا یا بند کمرے کے اندر بیٹھ کے خاموشی کے ساتھ جو فیصلہ کیا جائے گا وہی اس قوم کے اوپر مسلط ہوگا یہ جلسہ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیا ہماری آنے والی نسلیں بھی آج کی طرح اسی طرح آدم تحفظ کا شکار رہیں گی جیسے ہم لوگ آدم تحفظ کا شکار ہیں ہم جو بولتے ہیں ہم جو لکھتے ہیں ہم یہ سوچ کر بولتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اس کے نتائج ہمیں بغتنا پڑھیں گے کہ اگر یہ باتیں ہمارے الفاظ ہمارا لکھا ہوا ہماری تحریر اگر طاقتور لوگوں کو پسند نہ آئی تو ہمیں اس کے نتائج بغتنے پڑھیں گے مثال کے طور پہ ہمیں قدار اور باغی ڈکلئر کر دیا جائے گا ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا ہمیں قید رکھا جائے گا ہم پر تشدد ہوگا ننگا کریں گے کرنٹ لگائیں گے اور شہر شہر گھومائیں گے تماشا لگائیں گے یعنی یہ اس خوف کے ساتھ ہم بولتے ہیں یا لکھتے ہیں کیا ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی خوف کے ساتھ بات کیا کریں گی یہ فیصلہ آج کے جلسے میں بہت امپورٹنٹ ہے یہ ایک شروعات ہو سکتی ہے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آج ساری چیزوں کا فیصلہ ہو جائے گا لیکن یہ جلسہ اس فیصلے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیا ہمارے آنے والے بچوں کو یا نسلوں کو اسی خوف کے ساتھ جینا پڑے گا یا پھر ہم خوف کے ان بتوں کو آج توڑ دیں گے غلامی کی زندگی سسک سسک کر آپ نے گزار دی ہے یا پھر آپ نے کھل کر جینا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی سیاسی جماعت کے فائدے کے لیے نکل رہے ہیں تو آپ نہ نکلیں لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ پاکستان کے لیے نکل رہے ہیں تو پھر آپ کا گھر بیٹھنا نہیں بنتا اس وقت اگر آپ عملی طور پر دیکھیں تو میں پولٹیکل پارٹیز کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ سارے ایک ہی طرح کے ہو گئے ہیں عملی طور پر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں آئین اور قانون کا کوئی وجود آپ کو نظر نہیں آئے گا اس وقت فستائیت اپنے اروج پر ہے اور ملک میں ایک جنگل کا قانون ہے انسانوں کو اٹھایا جا رہا ہے انسانوں کو غائب کیا جا رہا ہے ایک تماشا لگایا ہوا کورے ملک کے اندر آپ صرف فرانس کی مثال لے لیں وہاں پہ جو لوگ باہر آئے ہیں ان کا سب کا تعلق کسی ایک سیاسی جماعت سے یا کسی ایک گروپ کے ساتھ تو نہیں ہے وہ الگ الگ قسم کے لوگ ہیں لیکن انہوں نے حق کو پہچانا اور انہیں پتا چلا کہ ان کے اوپر ایک فیصلہ مسلط کیا جا رہا ہے اور ایک چھوٹا فیصلہ ہے وہ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے لاکھوں کی تعداد میں ان کی پولیس بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ان کی فائر برگیڈ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور ان کے سرکاری محقبے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے کیا پاکستانی اپنے حق کے لیے کبھی ایسے کھڑے ہو سکتے ہیں دیکھیں عمران خان وہ باہد آدمی ہے جو گولیاں کھانے کے باوجود ابھی تک بھاگا نہیں ہے وہ پاکستان کے اندر ہی موجود ہے وہ اسی ملک کے اندر رہ کر سو سے زائد مقدمات کا سامنا کر رہا ہے اقتدار کے لیے تو کوئی ستر سائل سے زیادہ عمر کا آدمی اس طرح کی ثوبت نہیں اٹھائے گا نا ایسے خطرات ایسی مصیبتیں اس قسم کا پروپیگنڈا ان ساری چیزوں کا پورے ریاستی جبر کا سامنا سو سے زیادہ مقدمات کوئی ستر بہتر سال کا آدمی تو یہ ساری چیزیں یہ سارا ظلم برداشت نہیں کرے گا صرف اقتدار کے لیے کیوں کرے گا معاملہ جو ہے وہ اقتدار سے آگے کا ہے آج لوگوں کا نکلنا کیوں ضروری ہے درہا سمجھئے جنرل باجوہ کے جانے کے بعد جب جنرل باجوہ اقتدار کو چھوڑ کر گئے اس وقت سے لے کر اب تک یہ عمران خان صاحب کا اقتدار میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ آرمی چیپ تھے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ اقتدار میں ہی تھے جس طرح کہ ان کے کولم آ رہے ہیں ہر چیز کے اندر ان کا انفلونس تھا ہر چیز کے اندر وہ زوردار طریقے سے اپنا دباؤ ڈالتے تھے ریجیم چینج آپریشن کا آئیڈیا ان کے دماغ کی اخترار قرار دیا جاتا ہے اور مبینہ طور پر امران خان صاحب بہت ساری چیزیں اس بارے میں بتا چکے ہیں اور اب تو باجوہ صاحب بھی بہت سارے اقرار فرما رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا جنرل باجوہ کے جانے کے بعد یہ پہلا جلسہ ہے جس میں عوام کی طرف سے ایک بہت بڑا پیغام جانا چاہیے اور جا سکتا ہے دیکھئے جنرل باجوہ کے بارے میں لوگوں کی ایک سوچ تھی اور لوگ اس کا اظہار باہر آ کر کرتے رہے ہیں لیکن کیا لوگوں کی سوچ جنرل باجوہ کے جانے کے بعد بدل گئی یہ ایک بڑا سوال ہے اور لوگ آج کے جلسے میں یہ ثابت کریں گے کہ کیا آج بھی ان کی سوچ وہی ہے یا لوگوں کی سوچ بدل گئی ہے دوسرا بند کمروں کے فیصلوں کے بارے میں لوگ اب کیا سوچتے ہیں اس کے لئے لوگوں کو باہر نکل کر بتانا پڑے گا کیا لوگ ڈر گئے ہیں یہ بھی باہر نکل کر بتانا پڑے گا یا خوف کے بودھ ٹوٹ گئے ہیں کیا رجیم چینج آپریشن کو پاکستانیوں نے قبول کر لیا ہے اگر تو کر لیا ہے تو نہ نکلیں اور اگر نہیں کیا تو پھر پاکستانیوں کو باہر نکل کر بتانا پڑے گا کیا پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بھیڑ بکڑیاں ہیں کہ ان کے اوپر جو فیصلہ کر دیا جائے یا جس کو مرضی مسلط کر دیا جائے حکومت میں لاکر اور پاکستانی جو ہیں وہ سر پھینک کے ان کے آگے سرنگو ہو جائے اور ان کی ہر بات کو مانے اور ان کی حکومت کو تسلیم کریں تو ایسا میرا تو دل نہیں مانتا لیکن پاکستانی کیا کرتے ہیں آج کا جلسہ اس کا فیصلہ کرے گا اس جلسے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی عدلیہ کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے اور یہ سب سے امپارٹنٹ ہے دیکھئے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ سب آپ کو دکھائی دے رہا ہے بلکہ پارلیمنٹ کے اندر جو ججز کے خلاف زبان استعمال کی گئی اور جو کچھ کیا گیا وہ سارا کچھ بھی آپ کے سامنے ہے تو اس طرح عدلیہ کے اوپر لگاتار ایک دباؤں بڑھایا جا رہا ہے کیا پاکستان کی عوام اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہوگی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو آج اٹھے گا کیا پاکستان کی عوام عدلیہ کے فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہوگی یہ ایک اور بڑا سوال ہے جو اب اٹھے گا اور عدلیہ جو ہے اس کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے عوام کی بھی اور مکلا کی بھی دیکھئے پاکستان ایک بلکل نارمل ملک تو ہے نہیں یہاں پہ تو فستائیت ہے یہاں پہ تو کنٹرول ہے کسی کا یہاں پہ تو قبضہ ہوا ہوا ہے اس ملک کے اوپر تو ایک ایسے ملک کے اندر جو عدلیہ ہوتی ہے اس کو اپنے فیصلے دینے کے لیے بھی بڑی سپورٹ درکار ہوتی ہے یہ آسان نہیں ہوتا ججز کے لیے فیصلے دینا یہ بہت مشکل کام ہے جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ہائی کورٹ کے ججز ہیں بلکہ جو لوڈ جوڈیشری کے ججز ہیں میں ان کی سب سے زیادہ تعریف کرتا ہوں انہوں نے بڑے بولڈ فیصلے دیئے ہیں اور بڑے ڈٹ کے فیصلے دیئے ہیں اور بہت بڑے بڑے پریشرز کا انہوں نے سامنا کیا ہے تو عدلیہ کے اوپر پاکستان میں لگاتار بڑے ہیوی نویت کے پریشرز ہوتے ہیں ان پریشرز سے عدلیہ کو پبلک اگر سپورٹ کرے تو نکلنے میں بڑی آسانی رہتی ہے تو آج پاکستان کی عوام بند کمروں میں ہونے والا یہ فیصلہ کہ پاکستان کے لوگوں کو ووٹ کا حق ہی نہیں دینا لوگ تو اوورسیز ووٹ کا حق مانگ رہے تھے پاکستانیوں سے ہی چھین لیا ہے پاکستان کی عوام ووٹ کے حق کے لیے عدلیہ کے پیچھے کس طاقت سے کھڑی ہو سکتی ہے اس کا فیصلہ بھی آج ہوگا لہذا مجھے لگتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو یا پاکستان کے عام شہریوں کو اس جلسے کے اندر اگر وہ بھرپور شرکت کرتے ہیں تو وہ گیم کو پلٹ سکتے ہیں یا پلٹنے کا آغاز کر سکتے ہیں میں ناظرین کیونکہ عمرے پر ابھی چلا گیا ہوں اور میں وہاں سے دعا کروں گا پاکستان کے لیے پاکستان کی خیر کے لیے لیکن ہمارے بہت سارے دوست ہیں وہ سارے پاکستان کی خاطر ان کا یہ ماننا ہے کہ اس کو شامل ہونا چاہیے اس چیز کے اندر اور مجھے تو بہت سارے پی ایم ایلن کے دوستوں نے کہا ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے یہ فستائیت ہے اور اس پہ ہم ایک مختلف سوچ رکھتے ہیں بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ یہاں سارے پوائنٹ صحیح ہیں اگر آپ کو اپنا فیوچر دیکھنا ہے اپنا سب کچھ دیکھنا ہے کہ مجھے آگے کیا چاہیے اور کون صحیح ہے کون غلط ہے اس کے لیے نکلنا پڑے گا اگر آپ کو جیسے کہ یہ بتا رہے تھے کہ پولٹیکل چیزوں کو مطلب ایک طرفہ کسی کو وہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے عمران ریاض کو کہ ایک طرفہ سپورٹ کر رہے ہیں صحیح اور غلط کے حساب سے بولتے ہیں اور وہی چیز رکھتے ہیں اور وہی چیزیں انہوں نے ابھی بھی رکھی ہیں انہوں کے اگر فیوچر چاہتے ہو اچھا تو نکلنا پڑے گا ورنہ ایسے ہی سہتے رہو لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے اٹھایا جا رہا ہے ظلم کیا جا رہا ہے جو ریپورٹرز ہیں ان کو اٹھا کر ان کو تڑا تڑا مارا جا رہا ہے اور غائب بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے زبان پر تالہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی آ رہی ہیں اور ہو رہی ہیں ان چیزوں سے بچنا ہے پبلک کو مہنگائی روز مرہ کی پریشانیاں اور مشکلیں جوب سے ریلیٹیڈ اور جو بالکل عام زندگی ہے لوگوں کی اس سے اگر بچنا ہے اس کی مشکلوں سے تھوڑا بہت اپنا آپ کو راحت دینی ہے تو نکلنا پڑے گا مطلب مینار پاکستان کا میں نے مجھے یاد ہے کہ پچھلی سال کا بھی ہے رمضانوں میں پچھلی سال بھی ہوا تھا میں کہہ رہا تھا ایک ویڈیو میں کہ یار اتنی رمضان رکھنے کے بعد تھکے ہارے ہونے کے بعد بھی پبلک اتنی زیادہ نکل کر آئی ہے تو آج وہ دن ہے کہ پبلک پھر سے نکلے گی یا نہیں نکلے گی کیا وہ پی ایک سال ہونے کے بعد کچھ لوگوں میں جوش کم ہوگی آئے تھک گئے ہیں کیا ہے وہ ہم آنے والے ویڈیوز میں دیکھتے ہی رہیں گے مجھے نہیں لگتا کہ کم ہوگا مجھے لگتا ہے بھر جائے گا عمران خان نے کئی بار بھر آئی مینار پاکستان کے میدان کو تو دیکھنا انٹریسٹنگ ہوگا کیا کہتے ہو کمنٹ سیکشن میں بتاؤ اور سبسکرائب کرتے جاؤ چینل کو یار ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی بائی سائنی آف